یہ ویڈیو ایک پاپکون کمپنی کی ہے جب اس کبوتر کو یہ کھڑائی میں ڈالتے ہیں تو کبوتر کو شک ہو جاتا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے وہ یہ سنس کر لیتا ہے کہ تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتا روان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگدم سے جب وہ اس میں دانے ڈال دیے جاتے ہیں تھوڑے سے تو وہ روک جاتا ہے اور اس میں پھر تھوڑے سے اور دانے ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں ہی رہ جاتا ہے یہ ویڈیو آج کال کے زمانے کی سلیوری کی اور میٹرکس آپ کو کیسے کابو کرتا ہے اس کی ایک زبردست ایکزامپل ہے ایک جاب کرنے والا انسان جب جاب کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو میں کچھ دیکھوں گا سکھوں گا پھر کچھ نہ کچھ کروں گا لیکن جب اس کو آستا آستا وہ دانے ڈالتے ہیں تھوڑی تھوڑی سیلری تو کمفرٹ زون میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب انسانٹیو کی طور پر جب دانے تھوڑے سے زیادہ بنتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لئے وہاں ہی رہ جاتا ہے اور پھر وہ لوگ جو اس کو کابو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی کبوتر کڑائی بنا کے آئندے میں کھا جاتے ہیں سوڑیو نیچو انڈسٹینڈ اس کے نائن ٹو فائیو جو آپ دے رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے گھنٹے دے رہے ہیں جو آنکھیں کھولیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں آنے کا آپ کا کوئی مقصد تھا کہ دو وقت کی دار روٹی کھا کر نیٹ فلکسن چل کرنے کے لئے آپ اس دنیا میں نہیں آئے آپ اس دنیا کو بہتر بنانے آپ اس دنیا میں اپنے لوگوں کے لئے کچھ کرنے آئے تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور اپنے صحیح رستے کو چون لیں